ایمکی ایم سے بھی حکومتی معاملات میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے ایمکی ایم کو بحری امور کی وزارت دینے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے دس منحری فرقان کی واپسی حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایمکی ایم سے بھی حکومتی معاملات میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے اور حکومت نے ایمکی ایم کو بھی معاہدے کے مطابق ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ دس منحری فرقان واپس آ چکے ہیں اور آج ہی تحریکی عدر میں تمہات قومی اسمبلی میں پیش ہوئی جس پر بحث ہونے جارہی ہیں 31 تاریخ یعنی جمعیرات کے دن سپہر 4 بجے اور آج ہی حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو سرپرائزز دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے پہلی اہم ملاقات ہوئی آج وزیراعظم امران خان سے کافلیگ کے وفد کی اس سے پہلے حکومتی وفد گیا تھا کافلیگ کے پانچ چودنی پرویز الہی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور حکومتی جو ترجمان ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کافلیگ اب بازابطہ طور پر حکومت کی حمایت کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیویلرپنٹ یہ بھی سامنے آئی کہ وزیراعظم پانچاب سردار عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیراعظم امران خان کو پیش کر دیا اس کے بعد وزیراعظم مملکت نے بھی جن کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا کا امکان ہے طریقہ انصاف کے درس منحرف ارکان کی واپسی حکومت کے جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے مدی تفصیلہ جان لیتے ہیں لیاقت انساری حماس بن عجدین لیاقت انساری اہم ڈیویلپنٹ سامنے آ رہی ہیں لیٹس ڈیویلپنٹ جو ہی ہے ایم کی ایم سے حکومتی معاملات میں بڑی پیشرفت اس سے متعلق بتائیے گا حجبکل دو اتحادی جن میں مصطبی قائد اعظم اور ایم کی ایم دونوں کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ حکومت کے رابطوں کے حالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے مصطبی قائد اعظم سے معاملات پہ پا آگئے اور ایم کی ایم کی حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ جو اتحاد کے معاملات سے ان کو پورا کیا جائے گا اور ان کو ایک اور وزارت جو کہ بہری عمور کی وزارت ہے وہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ایم کی ایم کی ایم کے جو دیگر ساپساتہ وہ دور کیے جائیں گے دوسری جانت حقوبت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ مائنس عثمان بزار کا مطالبہ سرین گروپ کا تسلیم کر لیا گیا ہے جو منحر فرقان سے دس فرقان وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ حقومت کی باتیس مکمل ہو گئی ہے تو پیسی آئی کے جو دس منحر فرقان آپوزیشن کیپ میں گئے تھے ان کی واپسی کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں معاملات تسلیم کر لیا گیا ہے انہوں نے عثمان بزار مائنس کا مطالبہ ترین گروپ کا سب سے بڑا تو ترین گروپ کا وہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے وزیرا پنجاب سردار عثمان بزار سے اسریفہ دے لیا گیا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ آج کی سیاسی کمیٹی میں طریقہ انصاف کے جو سینئر رہنمات انہوں نے جو مشورے دیئے وزیرا عظم امران خان نے ان پر اسی طرح عمل کیا اور سیاسی کمیٹی کی تجاویز کی روشنی نے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک سو مسلمی قائد عظم جو ہے حکومتی اتحادی اس کو وزارت اللہ کی تیشفش کر کے جو ہے وہ سیاسی کے منظر نامے پر ایک بڑا جو ہے وہ تحل کا مجھایا گیا ہے اور اپوزیشن کی جو ففر ہیں وہاں پر ایک ایسا تیغام دیا گیا ہے کہ بھی ایک بار عدم اتنات کی تحریف کے حوالے میں کہ وہ شاید ناکام ہو یا کامیاب ہو ایک طفعہ پھر جو ہے وہ مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے تو ایسے میں سیاسی کمیٹی کی تجاویز پر جو ہے ایمٹی ایم کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں ان کو ایک وزارت کیونکہ ان کے بزید نہیں جا رہی ہے اور دیگر ان کے تحفظات سے جو وفاق سے ریلیٹڈ جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کرنے کی خاور گھومن صاحب آپ سن رہے ہیں اجمل جامعی آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بڑی اہم پیشرف تھا اس میں مائنس بزدار یہ ایک ڈیمانڈ تھی ترین گروپ کی جب یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی بظاہر ابھی تک اطلاعات کے متعدد تو پھر تو ترین گروپ کی واپسی میں کوئی رکاوٹ باقی دکھائی نہیں دیتی بظاہر دیکھیں میرا شروع دن سے اس کے اوپر تفسرہ یہی تھا کہ صرف ایک ہی پارٹی کے اوپر نظر رکھیں اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ مون کاف اور آپ سے یاد ہوگا آپ سے اکثر بات بھی ہوئی آپ کے پروگرام میں بھی اپنے پروگرام میں ہمیں اسی پارٹ کے اوپر فوکس کی ہوئے تھے اور میں نے کہا جس دن یہ فائنل ہو جائے گا کہ کاف لیگ کس کرپٹ بیٹھ رہی ہے تو اس دن آپ کو نظر آجے گا کہ طریقے ادم اعتماد کام یا بوری یا نکام آپ دیکھیں گا آج ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ آپ کو یہ دیولمنٹس ہوتی نظر آئیں گی ابھی جیسر علاقت انساری جو بات کر رہے تھے کہ ہر فرکان بھی واپس آ گئے ہیں اور برات تک دیکھئے گا کہ بہت سارے وہ جو کچھ انٹینے سائیڈوں پر ہوئے تھے انڈیکیشن سیمنلز کہیں سے آگے پیچھے پر پکڑنے ہی کوشش کر رہے تھے وہ ان کے بالکل ان کی سکرینز کے اوپر واضح تسریف ہی نظر آجے ملاقاتوں میں باقاعدہ طور پر چوہدری پرویز علیہ صاحب کو وزیراعلا پنجاب نامزد کرنے کی بات نہیں ہوئی چاہے وہ وزیراعظم کی ملاقات ہو چوہدری پرویز علیہ اور چوہدری شوجات حسین سے یا پھر کل رات جو ملاقات ہوئی لیگی وفت کی کل رات کی ملاقات میں قومی اسیمبلی کی سیٹیں اور صبح اسیمبلی کی سیٹیں دینے کا ایک فارمولا پیش کیا گیا اور وزارت علیہ کی بات باقاعدہ نہیں کی گئی تو یہ اگر کہا جائے کہ آج جو ملاقات بنی گالا میں ہومور کے ساتھ اس میں باقاعدہ طور پر عمران خان نے انہیں وزارت علیہ پیش کی اور ان کے پاس اس کی نا کرنے کا جواز نہیں تھا تو یہ تاثر درست ہوگا لیاکت اور خواہر صاحب دیکھیں میں آپ کو اس پہ ایک خبر ضرور دیتا جاؤں آپ کو یاد ہوگا پچھ کے دنوں میں لاہور میں تھا سلمان غنی صاحب کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں تو میری دو گھنٹے ملاقات ہوئی یہ موضوع زیر بحث تھا جو ہے پی ٹی آئی کے طرف سے ایک سے زیادہ دفعہ چودری برادان کو یہ کہا گیا تھا کہ بلکل ہم پنجاب کو آپ نے ہی چلانا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ بھی جلنا ہے موضوع بھی زیر بحث تھا اصل میں کچھ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے جو خاص طور پر پنجاب سے ان کے جو میں نے ایم پی ایس وہ بعض اوقات خانسہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں چودری برادان اگر آگے تو ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ پارٹی بہت زیر بحث تھا لیکن یہ بات آپ بھی بلکل ٹھیک ہے دیکھیں فارملی اسی تائم چیزیں ہوتی ہیں جب بخائدہ آفر کی جائے کنکریٹ قسم کی ٹیبل پر رکھی جائے پیش کش آفر تو پچھلے تین آفر سے ہو رہی تھی پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم آپ کو دیں گے لیکن پہلے ہماری یہ تحریک عہد مہدمات وہ ختم کروائے لیکن دوسری طرف سے یہ تھا کہ جنابِ اللہ آپ چھوڑیں یہ پرانی باتیں آپ کو یاد ہوگا سارت بشیر کیمل صاحب نے بھی ایک سن بیان دیا تھا کہ یہ لولی پاپ ہے ہم آپ کو دے دیں گے لیکن یہ کوئی بات نہیں بات کرنی ہے تو پکی بات کریں تو آج وہ بات پکی ہو گئی ہے اور دونوں اطراف سے ابھی مولنہ صلحہ صاحب کا بھی بیان آ گیا ہمارے سامنے میں ہی تیوہ بھی لے لیا گیا